بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ وی تفصہ آج ہم بنا رہے ہیں کیری کی چٹنی اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیئے تقریباً دو کیری اور ان اچھے سے واش کر لیا ہے ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ایک پیالی کے برابر پودینے کے پتے ان اچھے سے واش کر کے الگ کر لیا ہے تقریباً ایک چھوٹی پیالی کے برابر ہر دنیاں اسے بھی واش کر کے اچھے سے کٹ کر لیں گے سات سے آٹھ ہاری مرچے اور پانچ سے چھے لسن کی کلیاں لسن کے جوے ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ون ٹی سپون کے برابر کوکنگ آئل ون ٹی سپون کے برابر نمک اور ون ٹی سپون کے برابر زیرا اب سب سے پہلے کیری جو کہ ہم نے واش کر کے رکھی تھی دو کیری لیتی ہم نے انہیں اچھے سے جو ہے وہ چھلکا اتار لیں گے اور اب ہم کیری کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے میں نے اسے رفلی سا جو ہے وہ کیوب شیب میں کٹ کر لیا ہے اب کسی بھی مکسر میں ہم کیری ایٹ کریں گے جو کہ ہم نے کیوب شیب میں کٹ کر لی تھی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً ایک پیالی کے برابر پودینے کے پتے جو کہ ہم نے اچھے سے واش کر کے الگ کر لی تھی ایک چھوٹی پیالی کے برابر ہر دنیا ہر دنیا بھی ہم نے اچھے سے واش کر کے کٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً سات سے آٹھ ہریں مٹچے اور پانچ سے چھے لسن کے جوے لسن کی کلیاں ون ٹی سپون کے برابر نمک ساتھی ہم اس میں زیرا کوکنگ کوئل بیٹ کر دیں گے وہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی اب ہم مکسر کو آن کر کے اس اچھے سے جوے وہ بلائنڈ کر لیں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ تک اس اچھے سے بلائنڈ کریں گے تاکہ کیری جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے کیونکہ کیری تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اب ہم کسی بھی باول میں سے جوے وہ سرف کر لیں گے آپ چاہے ہیں تو اسے تھوڑا تین بھی کر سکتے نہیں کریں تھکھی بنتی ہے ہماری کیری کی چٹنی جوے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو پراتو کے ساتھ روٹی وغیرہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور چاملوں کے ساتھ ہماری ریسپی یہیں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو ملاکاتو اللہ حافظ